بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیلو اسلام علیکم میں ہوں زارہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ زارہ یوٹیوب چینل آج میں اپنی ریسیپی میں بنانے جارہی ہوں یمی سا حلوہ یعنی پوری والا حلوہ بنائیں گے جیسے کہ ہم بزار سے لاتے ہیں اس کے ساتھ حلوہ جو ملتا ہے سیم بیسی ہم گھر میں بنائیں گے آپ ریسیپی کو نوٹ کریں ایک کپ میں نے دیسی کھی لیا ہے اسی میں میں نے چار پانچ عدد سبز الائچی توڑ کے ایٹ کر دیئے اور اسی میں میں نے ایک کپ سوجی بھی ایٹ کر دیئے اس کو اچھی طرح ہم بھونیں گے اس گھی کے ساتھ آپ ڈالڈا گھی بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں دیسی گھی اگر آپ کو پسند نہیں اور اچھی طرح ہمیں خوشبوز ہی آنے لگے گی سو ہم اس کے اندر پانی ایٹ کریں گے پانی اب کتنا اس میں ایٹ کریں گے جتنے کہ ہم نے ایک کپ سوجی لیا ہے تو تین کپ ہم پانی ایٹ کر دیں گے کیونکہ ہمیں تھوڑا سا ہی لگٹ میں تھوڑا ہ ہلوہ چاہیے جیسے کہ ہم پوری کے ساتھ کھاتے ہیں اس لئے اس میں پانی زیادہ ایٹ کیا جائے گا تین کپ میں نے پانی ایٹ کرنے کے بعد ایک کپ میں چینی ایٹ کروں گی یعنی ایک کپ اس میں گھی ہے تو ایک کپ چینی ہے ایک کپ سوجی ہے تین کپ پانی ہے تھوڑا سا ہمیں نے اس کے اندر زیادہ ہی رنگ ایٹ کیا ہے تاکہ یہ کلر بھلا ہلوہ بنچائے اگر آپ کلر والا پسند نہیں ہے تو آپ سیمپل وائٹ والا بھی رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ اور یہ جیسی اس میں بھون گیا اچھی طرح اس کو حال کے لکے میں آنچ پر رکھے اور اس کو اچھی طرح میں لاتی جارہی ہوں تاکہ اس میں لمس نہ ہو اور یہ ہمارا بہت جلدی ریڈی ہو جاتا ہے حلوہ کیونکہ اس کے اندر پانی زیادہ اٹ کیا ہوا ہے اور کوک اچھی طرح ہمارا حلوہ ہو جائے گا اور جیسی تھوڑا ٹھیک لگے گا سو میں اس میں آج بلکل بن کر دوں گی اور یہ میں فی ڈی شاوٹ کی آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے گی اٹ کیا یہ اوپر آنے لگائے سو سمجھیں ہمارا بلکل حلوہ ریڈی ہے پوری کے ساتھ اور آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ ڈی شاوٹ کر لیا ہے ریسیپی میں آپ کو پوری کی بھی انشاءاللہ دے دوں گی یہ میں نے پوری کا حلوہ بنایا ہے اور بہت تیسٹی بنایا ہے یہ حلوہ بھی اگر آپ کو میری ریسیپی اچھے لگی ہے تو پلیز مجھے لائک شیئر سبسکرائب بھی کریں تاکہ میں آپ کے لئے اور بھی یمی یمی سی ریسیپی آپ سے شیئر کر سکوں اللہ حافظ